سامعین زی احتشام قابل احترام میرے پیارے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سمات کرتے ہیں چنانچہ حدیث پاک کی مشہور کتاب سننے ابی دعود شریف ہے کتاب الوسایہ ہے اور حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیا سٹھ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرنا اس کے حق میں موت کے وقت ایک سو درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے میرے بھائیو حدیث پاک کا ترجمہ سن کر میں سمجھتا ہوں آپ کو اصل مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے ذرا اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں آج آپ دیکھئے کہ جب ہم آپ چلتے ہیں فرتے ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں کسی بیماری میں مبتلہ نہیں ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں تجارت کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ایسے عالم میں ہم لوگ صدقہ بہت کم کرتے ہیں کچھ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں ہاں لیکن جب کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے اب چل نہیں سکتا ہے پھر نہیں سکتا ہے کھا نہیں سکتا ہے پی نہیں سکتا ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے چلنے کے لیے پھرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے یعنی بستر پکڑ لیا ہے اور اس کو بھی لگنے لگا ہے کہ پتا نہیں میں کس دن جو ہے اس دنیا کو چھوڑ دوں گا چند دن کی اور میری سانس باقی ہے تو پھر ایسے عالم میں وہ انسان صدقہ کرتا ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب انتقال کرنے لگتے ہیں تو اپنے وارثین کو کہتے ہیں کہ صدقہ کرو یا پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے وارثین ان کی طرف سے یعنی مرحوم کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن میرے بھائی آپ نے صحت مندی کے عالم میں آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے چل رہے تھے تجارت کر رہے تھے نوکری کر رہے تھے بلکل صحت مند تھے ایسے عالم میں جو صدقہ کیا ہے نا اس صدقہ کا ثواب الگ ہے اور جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے یا جب آپ کا انتقال ہو گیا اس وقت جو آپ کے نام سے آپ یا آپ کے وارثین صدقہ کریں گے اس کا ثواب الگ ہے اور ثواب میں بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے یہاں میں درہم کی بات کی گئی ہے اگر میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہوں تو وہ اس طریقے سے آپ سمجھئے کہ اگر آپ نے صحت مندی کے عالم میں چل رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کجارت کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے ایسے عالم میں اگر آپ نے ایک روپیہ صدقہ کیا ایک روپیہ اور جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے یا جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے یا آپ کی طرف سے کسی نے ایک سو روپیہ صدقہ کیا تو ایک روپیہ اور یہاں پر ایک سو روپیہ دونوں کا سواب برابر ہوگا کیا سمجھے آپ صحت مندی کے عالم میں اگر ایک روپیہ صدقہ کریں گے تو اتنا سواب ملتا ہے اتنا سواب ملتا ہے کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوں گے موت کے وقت اگر ایک سو روپیہ صدقہ کریں گے تو آپ کو ایک سو روپیہ صدقہ کرنے میں جو سواب ملے گا اس سے زیادہ اس کے برابر سواب آپ نے صحت مندی کے عالم میں ایک روپیہ صدقہ کیا ہوگا تو اس میں مل جائے گا اب اس کو اور ذرا سمجھئے آپ نے صحت مندی کے عالم میں ایک ہزار روپیہ صدقہ کیا ایک ہزار روپیہ اور مرض الموت میں جب آپ مبتلا ہوئے یا انتقال کرنے لگے یا انتقال ہو گئے آپ کا تو مرض الموت میں آپ نے یا آپ نے اپنے وارثین کو صدقہ کرنے کو کہا یا آپ کے وارثین آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لئے صدقہ کر رہے ہیں تو ایک ہزار روپیہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں صدقہ کیا ہوگا صحت مندی کے عالم میں تو ایک ہزار روپیہ صدقہ کرنے میں آپ کو جتنا سواب ملا ہے اب مرض الموت میں یا موت کے وقت یا موت کے بعد ایک لاکھ روپیہ صدقہ کریں گے تب آج آج یہی ہو رہا ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا تب جو ہے مدلسے کے طالب علموں پہ خرچہ کریں گے غریبوں پہ خرچہ کریں گے کرنا چاہیے اچھی بات ہے سواب تو ملے گا لیکن آپ نے اگر زندگی میں اپنی حیات میں صحت مندی کے عالم میں آپ نے اگر ایک ہزار روپیہ کسی غریب کو صدقہ دیا ہوتا یا کسی طالب علم کی پڑھائی میں لگا دیا ہوتا کسی غریب کی مدد کر دی ہوتی تو ایک ہزار روپیہ میں آپ کو جتنا سواب ملتا ہے یا جتنا سواب ملے گا آپ کے موت کے بعد ایک لاکھ روپیہ صدقہ کیا جائے گا تب جا کر کے اتنا سواب ملے گا کتنا ڈیفرینڈ میرے بھائی کتنا فرق ہے سواب میں اس لیے میرے بھائی اپنی حیات میں صدقہ کرو صحت مندی کے عالم میں صدقہ کرو ہاں بیمار ہیں تو بھی صدقہ کرو صدقہ سے بیماری دور ہوتی ہے انتقال کر گیا ہے کوئی تو اس مرحوم کے نام سے صدقہ کرو سواب تو بخش دے گا لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف سواب میں فرق بتانے کے لیے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہوں کہ اتنا فرق ہے صحت مندی کے برابر ہے تو زیادہ سواب کب ملے گا جب آپ صحت مندی کے عالم میں صدقہ کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا اگر پیغام اچھا لگا تو اس پیغام کو عام کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی